کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے بللے بات جس نے بھارت کے لیے ٹیسٹ میں پہلا ستک جڑا یا ایک ایسا کپتان جس نے بھارت کو پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ سیریج جتائی تھی اور ایسا کھلاڑی جسے آزاد بھارتی کرکٹ ٹیم کی کمان ملی اور اس کا نام پورے وشک کرکٹ میں بڑے عدب سے لیا جاتا ہے ان سب جانکاری کے لیے آپ کو بنے رہنا ہوگا انڈیان کرکٹ نیوز پہ تاکہ میں آپ کو آج سب کچھ بتا سکوں سال 1902 میں ان کے نیتردتوں میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریج میں ہارایا تھا لالا امارنات بھارت کے پہلے ایسے کپتان تھے جنہیں نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریج میں ہارایا تھا بھارت کے دورے پر آئی پاکستان کی ٹیم کی ایک پہلی ٹیسٹ سیریج تھی پانچ میچوں کی سیریج میں بھارت نے دو ایک سے سیریج جیتی تھی اس سیریز میں بھارت نے پہلا اور تیسرا ٹیسٹ میچ جیتا تھا جبکہ پاکستان نے دوسرے میچ جیتا اور آخری کے دو ٹیسٹ میچ ڈروفر ختم ہوئے تھے اس سیریز سے پہلے بھارتے ٹیم نے آٹھ گھریلو سیریز کھیلی تھے جس میں بھارت کو سات سیریز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا 15 دسمبر 1933 کو لالا امرنات نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے کیریئر کا پہلا صدق جڑا تھا جس میں انہوں نے 185 منٹوں میں 21 چوکوں کے مدد سے 188 رن بنائی تھے اس سمیہ تک بھارت کی اور سے کسی بھی کرکیٹر نے ٹیسٹ میچ میں ستک نہیں لگایا تھا لالا امرنات شٹائلیز بل لباس تو تھے ہی ساتھ ہی آکرامک گیند بازی بھی کرتے تھے امرنات نے چبیس ٹیسٹ میچوں میں ایک ستک اور چار ادھر ستک کے ساتھ چبیس دسمبرہ تین آٹھ کے عوصت سے 878 رن بنائے وہیں 32 دسمبرہ نو ایک کی عوصت سے 45 ویکٹ بھی چٹکائے 986 فرش کلسٹ میچوں میں دس ہزار سے ادھر کرن بنانے کے علاوہ 32 دسمبرہ نو آٹھ کے بہترین عوصت کے ساتھ چار سو تیسٹ ویکٹ بھی اپنے نام کیے ہیں اسی طرح کے انٹرسٹنگ کرکیٹ نیوز اور اپڈٹ کے لیے سبکرائب کیجئے ہمارے چینل انڈیان کرکیٹ نیوز کو اور لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیں